سٹیٹ بینگ نے بہت دیر کر دی ہے ریٹس کو انکریز کرنے میں انٹرس ریٹس پاکستان کے اندر ویسے ہی اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے اس وقت انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس پوائنٹ آف یو سے پاکستانی روپی کے اندر 15% کا جو پروفٹ مل را تھا نیا پاکستان سرٹیفیکٹ کے اندر وہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں تھا اور اس میں انویسمنٹ تو کسی طرح سے بھی جسٹیفائیبل نہیں تھی اگر پرانے کسی کے انویسمنٹ تھی بھی تو میں نے ان کو ہر دفعہ اپنے چینل کے اوپر یہی بول ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ نکال کے یا تو ڈالر میں رکھ لیں یا اس کو پھر باپس مغمانے جو میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں اس چینل کے اوپر اس کے اندر بلکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے آپ کوئی اپنا ڈیسیشن لے لیں میں صرف آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوتا ہوں اور میں اس میں کوئی فائنانشل ایڈوائیس نہیں دے رہا ہوتا ہوں اب بات کرتے ہیں جو آج recently جو آج date ہے 15th of September 2023 آج جو announcement ہوئی ہے state bank کی طرف سے جو کہ ابھی تک ان کی official twitter پہ تو نہیں آئی ہے لیکن multiple news outlets بتا رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا break down کر لیں اور میں اپنا perspective بھی بتا دوں اس کے اندر کہ کیا میں سوچ رہا ہوں پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں British pound euro اور اس کے بعد ہم بات کریں گے روپی اور اس کے بعد USD جو کہ سب سے زیادہ interesting ہے میرے لئے کیونکہ میں اس میں invested ہوں اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا perspective بھی آپ کو دے دوں euro اور gbp اس کے اندر میں نے پہلے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ as such کوئی مجھے اس میں چام نظر نہیں آتا کیونکہ euro اور british pound اس وقت بھی against the US dollar پیچھے depreciate ہی ہو تبا نظر آیا ہے آگے کو کچھ نہیں کہا سکتے لیکن جو rates ہیں وہ بھی کام ہیں اس کے اندر تو پہلے جو 3 months کا euro کا rate تھا وہ 6.3% تھا اب 4.0% ہے جو sorry پہلے 4% تھا اب 6.3% ہے جو 6 months کا rate تھا وہ 4.5% پہلے تھا اب 6.5% ہو گیا ہے جو پہلے 12 months کا rate تھا euro کا وہ 5% تھا اب 7% ہو گیا ہے اور جو 3 and 5 years کا جو rate تھا وہ different تھوڑا بات 0.5 میں difference تھا وہ میں اب combine کر کے consolidate بتا رہا ہوں اس وقت 6.5% ہو گیا ہے جبکہ پہلے بھی 6.5% ہی تھا تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اسی طرح سے pound کی بات کریں تو 5.5% پہلے rate تھا اور اب 7.3% ہو گیا ہے جو 6 months کے اوپر جو rates آپ کو مل رہے تھے پہلے وہ 6% کے rate مل رہے تھے اب 7.5% کے rate مل رہے ہیں 12 months کے اوپر جو آپ investment کرتے ہیں نیا پاکسن certificate کے اندر وہ 7% پہلے تھے اب 8% ہو گیا ہے اور 3 and 5 years والے جو rate تھے وہ پہلے بھی 7.5% تھے اور اب بھی 7.5% ہے اچھا تو میں تھوڑا سا explain کر دوں euro اور British pound کے اوپر میں کیوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ as such مجھے as such مجھے سمجھ میں نہیں آتا even though جو لوگ euro zone اور UK میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں pound میں invest کریں گے اور euro میں invest کریں گے کیونکہ ان کے لیے بھی diversification point of view سے بہتر یہ ہے کہ USD میں invest کریں پلس اس کے اندر rates بھی بہتر مل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو rates کا بھی پتا ہوتا ہے جو transaction charges ہوتے ہیں اس کا بھی پتا ہوتا ہے تو اس لیے میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ USD میں invest کریں اگر آپ کو foreign currency میں invest کرنا ہے تو پاکستانی currency کی بات کریں تو پاکستانی currency کے اندر جو پہلے rate مل رہے تھے وہ 15% تھے جو کہ pathetic تھے اور by the way 15% almost across the board تھے in fact وہ آگے جا کے 14% بھی تھے جو 3 and 5 years کی tenure کے لیے rates مل رہے تھے تو 15% تھے 3 months کے لیے جو کہ اب ہو گئے 21% اور 6 months کے لیے جو پہلے تھے 15.3% تھے اور اب ہو گئے 21.3% اور جو 12 months کے لیے تھے وہ 15.5% تھے اور اب 21.5% ہو گئے اور جو 3 اور 5 years کے لیے combined اگر میں دیکھوں تو 14% تھے پہلے اب وہ 17.5% ہو گئے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ government یہ سمجھ رہی ہے یا state bank ہمارا یہ سمجھ رہا ہے کہ آگے جا کے inflation کم ہونی ہے آگے جا کر interest rates کم ہون گے تو وہ جو آگے کے rates دے رہے ہیں وہ 17.5% کا جو rate دے رہے ہیں وہ compared to 12 months اور 6 months وہ کم دے رہے ہیں اگر آپ اس numbers کو دیکھیں گے نا تو 3 months میں 21% 6 months میں 21.3% اور 12 months میں 21.5% تو جو اگلا سال ہے جو rates کی variation بتاتی ہے جو اگلا سال ہے یہ بھی stubbornness رہنے کا ہمیں warning ہے اس میں کہ جو پہلے 3 months کے اندر آپ کو کم rates مل رہے ہیں اس کے بعد اور بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اور بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو جو ایک چیز ہوتی ہے yield curve میں اس کے بارے میں کبھی الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن اس میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے جو rates ہیں وہ over the long period of time let's say اگر آپ ایک سال کو long period of time کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ rates بڑھ رہے ہیں rates بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے لیے آپ کو بہتر rates ملنا ہے جو کہ آگے نظر آ رہے ہیں کہ inflation اور بڑھ سکتی ہے اور آپ کے interest rates اور بڑھ سکتے ہیں لیکن جو 3 and 5 years کے rates ہیں وہ انہوں نے 17.5% پہ کیے ہیں جو کہ کافی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ over the long period of time after one year probably interest rates کم ہوں گے اور جو کہ مطلب ایک fact بھی ہے کہ کب تک آپ کے interest rates بڑھتے رہیں گے آپ کا ملک کب تک اس حالات میں رہے گا وہ ایک الگ بات ہے جو politics کی بات میں نہیں کر رہا لیکن کب تک یہ اس طرح سے چلتا رہے گا تو وہ probably اس میں لگ رہا ہے کہ ایک سال بعد 17.5% جو indication دے رہے ہیں وہ آپ کو indication دے رہے ہیں کہ ایک سال بعد probably یہ کم ہوگا لیکن کہہ نہیں سکتے کیونکہ US کے federal reserve bank نے بھی بات کی تھی کہ inflation transitory ہے تو transitory inflation کا حال ہم نے دیکھ لیا US کے اندر بھی اور اتنے بڑے بڑے جو policy makers ہوتے ہیں اور جو researchers ہوتے ہیں اور جو banks کے اندر اچھی اچھی position میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں central banks کی جو positions میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر properly forecast نہیں کر پا رہے جو کہ کوئی بھی نہیں کر پاتا لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے تو ہم اور آپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں سے کر پائیں گے ہم اپنا صرف mind لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو کہاں invest کر سکے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کے اوپر آئے ہیں تو میں multiple videos بناتے لیتا ہوں personal finance سے productivity سے related اور یہ میرا چینل ہے میں UA based ہوں اور میں زیادہ تر content overseas پاکستانیز کے لیے بناتا ہوں جو کہ investment کرنا چاہتے ہیں let's say overseas US میں کرنا چاہتے ہیں UA میں کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں plus آپ اگر پاکستان میں بھی invest کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل کو پلیس subscribe کریں میں stock exchange کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں اور different قسم کی میں informative ویڈیوز چاہر آپ try کرتا ہوں کہ بناوں اور آپ کو اس میں فائدہ ہو subscribe ضرور کریں اس چینل کو اور like کر دیں اس ویڈیو کو اچھا اب ہم آتے ہیں US dollar کے اوپر US dollar کے اندر interestingly پہلے تھا 7% rate جو کہ اب 8.3% پر ہو گیا ہے 3 months کے لیے 6 months کا rate جو تھا پہلے وہ 7.2% تھا جو کہ اب 8.5% ہو گیا ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے اچھا اس کے بعد 12 months کی بات کرنا 12 months کی بات کرنا تو جو previous rate تھا وہ 7.5% تھا اور جو نیا rate ہو گیا ہے وہ 9% ہو گیا ہے اب اگر ہم بات کریں for the years 3 and 5 years جو کہ combine میں کر کے بات کرتا ہوں جو 3 سال یا 5 سال کے tenure کے لیے اگر آپ invest کرتے ہیں US dollar کے اندر یہاں پاکستان certificate کے تھو تو آپ کو جو ملتا ہے rate وہ 8% کا ملتا ہے اور پہلے بھی 8% کا ہی ملتا تھا تو یہ مسئلہ ہے جو میرا سب سے اچھا tenure تھا یا جو میرا target تھا اس کے اندر کوئی rate نہیں بڑھے اب کرنا کہ چاہیے میرے خیال سے جو نیا اب یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر آپ نے آپ کا target کیا ہے آپ کا target لیٹ سے یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں گھر بنانا ہے اس کے لیے آپ کو invest کرنا ہے تو میں پھر بھی کہوں گا کہ US dollar میں invest کریں اگر آپ کا short term mindset ہے تو آپ اس کے اندر 12 months کے اندر best ہے کہ 12 months کے لیے invest کر دیں اگر long term کا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی as such target نہیں ہے میرا کہ میں کسی particular چیز کے اندر invest کروں تو جو پیسے میں اس میں ڈال لوں میں ابھی eye out کر رہا ہوں کہ کون سی چیز میں مجھے invest کرنا چاہیے تو اس case کے اندر میں probably ابھی اگر نیا fund ہوں گے تو میں definitely 12 months کے اوپر ڈالوں گا لیکن جو میرے پرانے fund ہیں جو کہ already 5 years کے لیے locked ہوئے میں اور 8 سال 8% پہ locked ہوئے میں میں locked covered use کر رہا ہوں لیکن وہ locked نہیں ہے میں کبھی بھی چاہوں ان کو نکال سکتا ہوں تو وہ جو amount ہے میں اس کو probably نہیں withdraw کروں گا for the simple reason کہ اگر میں اس کو withdraw کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی بہت اس کے اندر پوری databases کے اوپر جو ایکسٹر پیسے مل جو کی ہیں اس کے اوپر penalty لگے گی and then secondly جو rate مجھے 8 سال کے جو 5 years کے لیے مل رہے ہیں جس کے لیے میں نے invest کیا ہوا تھا وہ ابھی بھی same ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے 12 مہینے کے لیے invest کرنا ہے تو پھر میرے پاس ایک option ہے کہ میں let's say 9% مجھے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کتنا حیصل ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے تو نیا پاکشن certificate کے لیے اگر میں نئے funds ڈالوں گا تو میں definitely 12 months کے لیے ڈالوں گا لیکن اگر میں پرانے let's say funds کی بات کروں تو میں ان کو اسی طرح سے continue کروں گا آپ کے اوپر depend کرتا ہے completely کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے اپنی investment کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آگے آپ کے کیا goals ہیں میں previously بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ روپی devalue ہوگا فردر کیونکہ ہماری جو underlying جو issues ہیں وہ ابھی تک صحیح نہیں ہوئے اس کی وجہ سے again اگر آپ نئے نئے ایکسپارٹ آئے ہیں اور آپ کو پاکستان back home پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کو in any case پیسے بھیجنے ہیں لیکن اگر آپ seasoned ایکسپارٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے assets بن چکے ہیں پاکستان کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اور assets بنانے چاہیے پاکستان کے اندر unless آپ کو یہ پتاؤ کہ آپ جس چیز میں invest کرنے جا رہے ہیں day to day expense کی ضرورت نہیں آپ انہی پیسوں سے اپنا کام نکال سکتے ہیں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسٹر پیسے ڈالنے کی آپ بہت ساری جگہ ہیں اور invest کرنے کی اور نیا پاکستان certificate کے اندر میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میرے حساب سے کافی safe investment ہے میں نے اس سے پہلے بلکہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس میں میں نے دکھایا بھی تھا practically کر کے رکھایا تھا کہ پی کی آر بلکہ میں یہ کہوں گا لوگوں کو کہ اگر آپ کے already پی کی آر میں پیسے پڑے ہوئے نیا پاکستان certificate میں ان کو اور زیادہ پیسے ہیں تو ان کو آپ نکال لیں دو options ہیں آپ یا تو repatriate کر لیں اور دوبارہ سے US dollar کے اندر اس کو invest کر لیں یا پھر آپ اسی وہی رہتے ہوئے پاکستانی روپی سے dollar میں convert کر لیں depends کہ آپ کے پاس account موجود ہے same bank کا یا نہیں موجود ہے لیکن normally یہ ہو جاتا ہے میں نے کچھ عرصے پہلے کیا تھا مجھے recent update نہیں ہے لیکن یہ چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستانی روپی کے اندر نیا پاکستان certificate میں پیسے پڑے ہوئے تو آپ ان کو dollar میں convert کر سکتے ہیں dollar account کے اندر نیا account بنا کر یا existing dollar account کے اندر پیسے ڈال سکتے ہیں again نیا پاکستان certificate کا ہی account ہوگا یا پھر repatriate کرا کے دوبارہ سے dollar account میں بھیج دیں یہ again آپ کے اوپر ہے میں نے آپ کو ساری rates بتا دی ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو میں multiple ویڈیوز بناتا رہتا ہوں personal finance سے related productivity سے related جو کہ آپ کو یہاں پر end screen پر نظر آ رہی ہوں گی passive income سے related ایک ویڈیو بنائی تھی یہاں پر اس کا link لگا دی ہے جو ہی میں رہتے ہوئے میں کیسے passive income بنا رہا ہوتا ہوں اس کی پوری detail اس ویڈیو کے اندر ہے اس کے علاوہ میں ایک آپ میں invest کرتا ہوں براکہ کی جس کے اندر آپ کو 25$ آپ کو 25$ کا referral bonus مل سکتا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں full ویڈیو ہے recently کیسے لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائیے گا thanks for watching the ویڈیو bye bye